اس وقت اگر تحریک انصاف کے ساتھ کسی سیاسی جماعت نے اس کے حق میں بیان دیا تو وہ صرف اور صرف دیا کس نے سعد حسین رضوی صاحب نے اب بھی اس نے دیا ہے اور تحریک انصاف والے تحریک لبائک کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اس وقت وہ کیا سوچتے ہیں تحریک لبائک کو کیا وہ انسان سمجھتے ہیں کیا تحریک لبائک والوں کو مسلمان سمجھتے ہیں کیا تحریک لبائک والوں کو پاکستانی سمجھتے ہیں کیا طریقہ لبیقال کو کوئی وہ مخلوق سمجھتے ہیں کیا زندہ جہانبار کوئی مخلوق سمجھتے ہیں وہ کوئی چیز بھی نہیں سمجھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کل سعاد حسین رزوی صاحب نے جمعہ کے خطاب میں پی ٹی آئی کے متعلق بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو پورا خطاب تھا وہ پی ٹی آئی کے متعلق تھا خوب اس نے گلے شکوے کیے پھر اس نے بڑی ہمدردی بھی جتائی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ اس کی اوپر بات کریں گے دوسرے ناظرین کے ساتھ حسین رزوی صاحب نے مشروط قسم کی دعوت دے دیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ آپ اس شرط کی اوپر عمل کرو اور ہماری پارٹی میں آ جاؤ دوسرا اس شرط کے ساتھ ان کو کامجابی کا راز بھی بتایا کہ آپ یہ کام کرو پھر دیکھتے ہیں کہ آپ انقلاب لاسکتے ہیں یا نہیں لاسکتے اپنے کارکون لیڈر کو چھڑا سکتے ہیں کہ نہیں چھڑا سکتے جو شرط رکھی ہے حافظ ساتھ حسین رزوی صاحب نے اور جو کامجابی کا راز بتایا ہے کہ ہماری کامجابی کا راز کیا ہے وہ آل لیڈی میں آپ لوگوں کو دو دن پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں ساتھ حسین رزوی صاحب کی تقریر کی یقیناً تحریک لبیک جو تحریک لبیک کے سوشل میڈیا ہے یا عام کارکون ہے وہ خوب غصہ نکال رہے ہیں پی ٹی آئی کی اوپر ان کو تانے دے رہے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ ٹرول کر رہے ہیں کہ بتاؤ اب تمہارا انقلاب کدھر گیا لیکن ساتھ حسین رزوی صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا کوئی بیان نہیں آ رہا تھا تو کل ساتھ حسین رزوی صاحب نے تقریباً سولہ میٹ کی وہ تقریر ہے سولہ میٹ کی تقریر میں حافظ حسین رزوی صاحب نے تقریباً تیرہ اور چودہ میٹ پی ٹی آئی کے شکرے کیے ان کو اپنی غلطی کا احساس دلانی کی کوشش کی پھر ان سے ہمدردی بھی جتوائی وہ کلپ سب آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا لیکن غصہ اور اس چیز سے آتا ہے کہ حافظ حسین رزوی صاحب نے تو وہ ایک لیڈر ہے وہ تو ایسی باتیں کر سکتا ہے کیونکہ عام سوشل میڈیا کیوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح حسین رزوی صاحب ان کے ساتھ ہمدردی جتا رہے تھے سیم اسے وقت پی ٹی آئی کے عام کارکن نے افیشل کی طرف سے کس طرح منافقت دکھائی جا رہی تھی کس طرح وہ تحریک لبیک کے بارے میں سوچتے ہیں اور مجھے اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ تحریک لبیک والے یعنی کہ سینہ تان کے پی ٹی آئی کے آگے کھڑے ہو جائیں کہ آپ صرف پیچھے کھڑے ہو جائیں ہم آپ کی جنگ لڑتے ہیں تب بھی پی ٹی آئی والے تحریک لبیک کو پسند نہیں کریں گے وہ اچھا نہیں سمجھتے وجہ کیا آئے اصل چکر کیا آئے کس وجہ سے یہ لوگ تحریک لبیک سے نفرت کرتے ہیں یہ میں افیشل کی بات کر رہا ہوں عام کارکنوں میں تو چلتا رہتا ہے مخالفت بھی چلتی ہیتی ہے لوگ سوچتے بھی ہیں کئی بار میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پی ٹی آئی والے خود بیٹھتے ہیں تو وہ تحریک لبیک کی تعریفیں بھی کرتے ہیں لیکن تحریک لبیک تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ کس لیبل تک منافقت رکھتی ہے تحریک لبیک سے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ثبوت کے ساتھ رکھنی ہے ناظرین سعادہ سعادہ نزوی صاحب کی اس تقریر میں جو تقریباً سولت سارہ منٹ کی تقریر تھی اس میں میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے کلپ رکھتا ہوں کہ اس نے خوب گلہ شکوہ کیا اور اس میں گلے شکوے میں بتایا تھا کامجابی کے راز اور سعادہ سعادہ رزوی صاحب نے وہ بتایا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے پھر جو ہم دردی اجتہ آ رہے تھے وہ بھی رکھنا ہے پہلے یہ سنو ناظرین اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدَمْ بِمَا كَارْهُمْ يَقْسِمُونَ فرمایا کہ ہم ظالموں کو ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں اور یہ ان کے ہاتھوں کا کمایا ہے اور آج پاکستان کے اندر وہ ظلم کرنے والے جن کو ایک مرد قلندر بلا بلا کر کہہ رہا تھا آجاو حضور کی در پر لیکن ان کو اقتدار کے نشوں نے مست کیا ہوا تھا کہ وہ حضور کے نام پر لگنے والے لبیک کے نعرے کے جواب میں گولی مارتے تھے ظالموں کا انجام ظالمانہ ہوتا ہے کل جو خوش ہو رہے تھے ہم پر گولیاں برستے ہوئے کل جو جناب بڑی تالیاں مجا رہے تھے کہ ہم نے پکڑ کے ان کو ایسے کر دیا ہے کل جو وہ باہر کے ملک جا کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے جناب وہ چوڑی چھوڑ دی ہے ہم نے جناب ان کو جیلوں میں بند کر دیا ہے ہم اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ تمہارا خون اسلام آباد کی روڑوں پر باہ ہے جب ہمارا بہے تب تو بہتا ہے حضور کے نام پر کل تک ہم کہتے تھے کہ جناب ہمارے زخمیوں کو علاج بھی نہیں ہونا دیا جا رہا ہمارے زخمیوں کی ایمیل سی رپورٹ بھی نہیں بنانے دی جا رہی تو یہ کہتے تھے ریاست میں کیسے ممکن ہے آج ممکن ہوا کی نہیں ہوا ہم آپ کو سمجھاتے تھے کہ اس حد تک نہ جاؤ یہ جو ہاتھ تمہارے ہمارے گریبانوں پر آ رہے ہیں یہ پھیر کر تمہارے گریبانوں پر آئیں گے ناظرین میں سنا آپ لوگوں نے کہ سعید حسین رزوی صاحب نے خوب ان کو یادہانی کرائی کہ آپ لوگوں نے کس طرح ظلم کیا آپ لوگ جب ظالم بنے ہوئے تھے آج اللہ کی ذات نے آپ کی اوپر ظالم مسلط کر دیئے ہمیں چیز سے خوش نہیں ہیں لیکن علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ آپ کو کہتے تھے کہ آجو اس ظالم کا ساتھ نہ دو یعنی کہ خوب سعید حسین رزوی صاحب نے ان کو احساس دلایا کہ آج جو ہو رہا ہے کل آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا یعنی کہ ہر قسم کا قرآن اور حدیث سے ثبوت کے ساتھ صحابہ اکرام کے واقعات سے دلیل کے ساتھ ان کو بتایا ہے کہ جو لوگوں نے آپ کیا جو ایسا کریں گے پھر ان کے ساتھ ایسا ہوگا آگے سعید حسین رزوی صاحب نے جو ان کی حمید کی لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے تین دن پہلے ایک کلپ بنایا کہ یار یہ جو تحریک لبیک جیت رہی ہے نا جو تحریک لبیک والے جہاں جاتے ہیں تو یہ گولیاں کھا کے بھی ثابت قدم رہتے ہیں تو اس کی اصل وجہ کیا ہے کیا تحریک انصاف اور تحریک لبیک کے کارکنوں میں کوئی فیزیکل فرق ہے کیا ان کے چار ہاتھ ہیں اور ان کے دو ہاتھ ہیں یا ان کی چھے ہاتھ ہیں یا باڈی پارٹس ہو گئے یا سب کچھ الگ الگ ہیں کیونکہ وہ کارکنوں کی شہادت کے دورانی یعنی کہ وہ ثابت قدم رہے تو اس کی اصل وجہ کیا ہے میں نے کیا کہا تھا یہ سنو پھر آگے سادسان رزوی صاحب کر رہوں گا کہ تحریک لبیک نے جتنے بڑے اعتجاج کی یہ دھرنے دیئے تو ان کا جو ایجنڈا تھا یا ان کا جو مطالبہ تھا وہ خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تھا اور ان کو یقین تھا کہ ہم حق پہ ہیں اندھر یقین تھا جب آپ اس بیانیے کے ساتھ اترتے ہیں تو اللہ کی ذات کی مدد ہوتی ہے آپ کو آپ کے اندر اللہ کی ذات ایک ہمت ڈال دیتا ہے آپ کے اندر اللہ کی ذات دلیری ڈال دیتا ہے اللہ کی ذات آپ کی خفیہ جانی مدد کرتا ہے اور جو آپ کے مخالفین جتنے بھی طاقتور ہوں گے ان کے اندر اللہ کی ذات خوف ڈال دیتا ہے ناظرین نے پہلے کہا تھا کہ جتنے بھی اعتجاج ہوئے تحریک لبیک کے کارکنوں کی تعداد کم تھی تعداد میٹر نہیں کرتی ہے کہ آج یہ کہیں کہ یہ کتنے اس کے چانے والے تھے لیکن وہ دم دبا کے بھاگ گئے کہ ان کا جو بیانیہ تھا ان کا جو مقصد تھا وہ ایک شخصیت تھی لیکن جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نکلیں گے تو اللہ کی ذات کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ کی ذات آپ کے اندر تھی ہمت اور طاقت بھی پیدا کرتا ہے یہی بات حافظ عدرزوی صاحب نے ان سے کیا ہے یہ بھی کوئی نہ کہے کہ لبیک والے آگے ہوں گے تو پھر آئے گا اس لیے یہ بات نہیں کرنی کہ ہم کون ہیں ہم کہاں کھڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور وہ لشکر اتارتا ہے جو نہ ہمیں نظر آتے ہیں نہ ہونے نظر آتے ہیں بھائی وہ لشکروں سے بات بنتی ہے ناظرین یہی بات میں نے کی تھی کہ آپ اپنا نظریت تبدیل کریں گے آپ ایک شخص کی پیچھے جا رہے ہیں آپ اس شخص کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ جس شخص نے کھل کے گستاخیاں کی ہیں گستاخوں کا ساتھ دیا ہے اور سچے عاشقان رسول کی اوپر گولی چلائی آئے اور آپ کہیں گے کہ آپ کو کامجابی ملے گی آپ بوزدل ہیں جیسے کہ سادرزوی صاحب اس بیان میں بھی کہا ہے مسجد کے اندر کھڑے تھے اس نے کوئی سیاسی بیان تو نہیں کہا ہے لیکن وہ کہتا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ آپ انقلاب نہیں لاسکتے تو آپ نہیں لاسکتے میں اس بات کی اوپر قیم ہوں کیونکہ آپ کا بیانی ہی غلط ہے آپ کا مقصد ہی غلط ہے آپ جب حقیقی مقصد کے لیے نکلیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نکلیں گے تو کوئی تحریک لبیک والے الگ نہیں ہیں وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے ان کے اندر بھی خون ہے تو ناظرین یہ انقلاب نہیں لاسکتے اب ناظرین آگے جا کے سادرزوی صاحب نے ان کی تعریفیں کی تعریفیں کی کی کہ سادرزوی صاحب نے اسٹیبرشمنٹ کی اوپر اٹیک کیا کھل کے ان کے ہمدردی کا اظہار کیا لیکن بدقسمتی دیکھو ہم اپنی بدقسمتی سمجھتے ہیں کہ جب سے عمران خان کے ساتھ یہ پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے حافظ سادرزوی صاحب نے ہر موڑ کے اوپر یعنی کہ اس نے اتنا رحمدلی سے اور اتنا کھلے دل سے اس نے پی ٹی ای کے سپورٹ کیا چاہے ان کی خواتین کا مسئلہ تھا چاہے عام کارکنوں کی گرفتاری تھی یا عام کارکنوں کا جو ٹرائل کوٹ میں جو کیس چل رہے ہیں اس کی اوپر ایون کے سادرزوی صاحب نے کہا ہے کہ بھئی جو لوگ نو مئی میں ملوث ہیں عام کارکن ان کو بھی معافی دینی چاہیے ہاں جو ان کی پیچھے سہولت کا رہا ہے ان کو بشک آپ کڑی سزا دے یعنی ہر موڑ کی اوپر اس وقت اگر تحریک انصاف کے ساتھ کسی سیاسی جماعت نے اس کے حق میں بیان دیا تو وہ صرف اور صرف دیا کس نے سادرزوی صاحب نے اب بھی اس نے دیا ہے میں پہلے آپ لوگوں کے سامنے وہ بیان رکھتا ہوں کہ کس طرح یعنی کہ انہیں بیان دیا اور تحریک انصاف والے تحریک لبیک کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اس وقت وہ کیا سوچتے ہیں تحریک لبیک کو کیا وہ انسان سمجھتے ہیں کیا تحریک لبیک والوں کو مسلمان سمجھتے ہیں کیا تحریک لبیک والوں کو پاکستانی سمجھتے ہیں کیا تحریک لبیک والوں کو کوئی وہ مخلوق سمجھتے ہیں کیا زندہ جہانبار کوئی مخلوق سمجھتے ہیں وہ کوئی چیز بھی نہیں سمجھتے ٹھیک ہے نا اس لیے اب سنو کہ سادرزوی صاحب نے ان کے ساتھ کیسی ہم دردے کی پھر ان لوگوں نے کیا کیا پھر آخر میں میں لگو رکھوں گا کہ سعید حسین رزمی صاحب نے اس کو کہا ہے کہ آپ یہ کام کرو اور آج ہوں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں سنو ناظرین سعید حسین صاحب نے کیا کہا ہے تم اس وقت ظالم تھے آج تم پر کوئی اور ظالم مسلط ہے نہ ہم نے اس وقت تمہاری حمایت کی نہ آج ان ظالموں کی حمایت کرتے ہیں یہ ہمارا اصولی موقف ہے اس پر ہماری گردن اترتی ہے تو اتر جائے ہم اس ظلم کی مضمت کرتے ہیں خالی مضمت ہی نہیں بلکہ اس حد تک کرتے ہیں کہ یار گولی چلانے والا سے کہتا ہوں اپنے بجٹ ہم تمہیں اس لیے نہیں دیتے کہ تم اپنے بچوں پر چلاو اور وہ دھیٹ جو دی چوک کے اندر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ گولی نہیں چلی میں نے کہا ہے بھول گئے ہو کل تک تو تم بھی یہی تھے نا آج تمہیں استعمال کیا جا رہا ہے باز آجاؤ تم بھی یہ جو خون ہے نا یہ رائے گاں نہیں جائے گا یہ خون آخر پلٹ کر تمہاری گردنوں تک بھی آ جائے گا ناظرین سنا سادہ سان رزوی صاحب نے کیا کہا کھل کے اسربلشمنٹ کی مخالفت کی کھل کے ڈی چوک والوں کا سپورٹ کیا کہ آپ گولی انکیو پر چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے گولی نہیں چلائی ہے لیکن اس وقت پی ٹی ای افیشل کیا کہہ رہی تھی پی ٹی ای افیشل تیری کلب ہے کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہے یہ پہلے سا شہباز گل کا ایک ویڈیو سنو پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں موجی آپ ڈی چوک میں گئے اس لیے یہ ہوا تو میں کئی دوستوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پچیس میں دوہزار بائیس کو ہم ڈی چوک نہیں گئے تھے تو فیصل ہمارا برکر تولہ اور میں سے شہید کر دیا گیا کیا تب ہم ڈی چوک میں تھے اسی پچیس میں دوہزار بائیس میں تقریباً کٹی پہاڑی پر ہمارے دو لوگ شہید ہوئے تھے کنٹینر رٹاتے ہو تارل قادری صاحب اپنے گھر کے اندر تھے موڈل ٹاؤن میں وہ کسی ڈی چوک وہ مال روڈ کے ہی نہیں تھے اپنے گھر کے اندر تھے ان کے گھر کے اندر جا کے حاملہ عورتوں کے موں میں گولیاں مار کر وہاں پر شہید کر دیا گیا تھا تو اس کے لیے مرنے کے لیے یا شہید ہونے کے لیے آپ کو ڈی چوک آنا ضروری نہیں ہے جب آپ مضامت کریں گے اور چودری نظام دین کو پسند نہیں ہوگی یا اس وقت کا جو بھی نظام دین ہوگا تو آپ پھر تیار ہو جائیے ان کونسیکوینسز کو بگتنے کے لیے سنا اب ایک اور سنو ایک اور میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس کی اوپر تبصرہ کرتے ہیں سانیہ لار مسجد مادل ٹاؤن پاراچانار اے پی ایس اور سانیہ ڈی چوک کرنے والے ایک ہی ہیں شباز گل کیا کہتا ہے کہ پچیس مائی کو جو لوگ مرے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈی چوک کی وجہ سے ان کی اوپر گولی چلی ہے تو شباز گل بیج دواب دے رہا تھا کہ پچیس مائی کو جو گولی چلائے گئی تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر تو وہ تو ڈی چوک نہیں تھا کٹی پہاڑی میں جو تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر گولی چلی وہ تو پچیس جنی کے ڈی چوک نہیں تھا مارڈل ٹاؤن کے اوپر یعنی کہ جو تیرول کادری کے کارکنوں کو شہید کیا گیا وہ بھی ڈی چوک نہیں تھا اب لال مسجد میں جو ہوا ہے وہ بھی ڈی چوک نہیں تھا مارڈل ٹاؤن پارا چڑار لیکن ان بیغیرت بش شرموں کو رحمت اللہ علیہ مسجد کا نام لینا گوارہ انہوں نے نہیں سمجھا چالیس کارکنوں کو شہید کیا حویلیا میں سچے آشکان رسول کی پر گولی چلائے گیا مارڈل نبی کے موقع پہ انہوں نے یاد نہیں کیا یعنی کہ جو نواز شریف کے دور میں یعنی کہ واقعہ ہوا فیض آباد والا انہوں نے ذکر نہیں کیا تحریک لبیغ کی اوپر جہاں بھی جس دور میں بھی ظلم ہوا اس کا یہ نام نہیں لے رہے تھے یہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوں یہ تحریک انصاف کے انصاف کا ایفیشل اکاؤنٹ ہے اس کی اوپر یہ کیا کہہ رہا ہے یہ تحریک لبیغ کا ذکر بھی نہیں کر رہی انہوں نے آج تک تحریک لبیغ نے سو سے زیادہ کارکن شہید ہوئے لیکن ان کو وہ ظلم جاد نہیں آیا لیکن ان کو کون سے جاد آ رہا ہے لالماسج جاد آ رہی ہے پارچنار جاد آ رہا ہے پچیس ماہ جاد آ رہی ہے کٹی پہاڑی جاد آ رہی ہے عبدی چوک جاد آ رہا ہے ناظرین یہ وہ سامپ ہیں اصل وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے آج تک تحریک لبیغ نے تحریک انصاف کا کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا آج بھی سعید رزوی ان کے حق میں کھڑا ہے لیکن وجہ کیا ہے وجہ صرف اسلام ہے جو ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کا مقصد اسلام نہیں آئے عمران خان کا مقصد اسلام کو کمزور کرنا ہے یہ ایک لبرل شخص ہیں لیکن سعید حسین رزوی صاحب بلکل خوب اس نے شکم یہ تو میں تھوڑا سا آپ کو سنایا ہے اس نے جو کلاس لی ہے پی ٹی آئی بالوں کی بعد میں اس نے ظلم کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کی اوپر ظلم لیکن یہ لوگ ایسے ہیں نا کہ یہ یہ نہیں سمجھتے یہ اپنے دل سے بغض نہیں نکاتے تحریک لبیک کے لئے اب آخر میں سعید حسین رزوی صاحب نے ان کو مشروع اجازت دی بھئی اگر آپ چاہتے ہو جیسا کہ میں نے لاسٹ میں پہلے آپ کو بتایا ہے کہ بھئی آپ کامجاب تب ہو سکتے ہو جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے نکلو گے ٹھیک ہے نا آپ عمران خان کے لئے نکلو گے تو آپ زلیل ہو جاؤ گی ٹھیک ہے نا کسی شخص کے لئے نکلو گے تو زلیل ہو جاؤ گی تو اس نے سعید حسین رزوی صاحب نے آخر میں ان کو کہا ہے کہ آپ ایسا کرو یہ کام کرو اور سیدھا آ کے تحریک لبیک کو جوائن کر لو کیا کہا ہے یہ بھی سنو ظلم یہ ساری زیادتیوں کے دروازے آپ نے کھولے تھے آج بھی موقع ہے حضور کے ان غلاموں کی قبروں پر جا کر توبہ کرو اور ایک حضور کے عاشق کی قبر پر جا کر توبہ کرو کہ بابا آپ کی دعا کا ایک ایک حرف پورا ہو رہا ہے آج بھی موقع ہے آ کر معافی مانگو اور حضور کے در پر واپس آ جاؤ یا اندر آدھرین یہ جو سعید حسین رزوی صاحب بات کر رہے ہیں کہ آپ جو شہید کارکنوں سے معافی مانگو اور ایک سچے عاشق رسول بابا جی کے قبر پر جا کر مزار پر جا کر توبہ کرو یہ آل لیڈی میں بہت پہلے کمز کم ڈیڑھ سال پہلے اپنی ویڈیو میں ذکر کر کے بتا دیا ہے کہ بھائی اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کی عزت ہو آپ اس زلت سے بچیں تو آپ کے پاس وحیدی رست ہے سیدھا جاؤ بابا جی سے معافی مانگو تیری کے لبی اقبالوں سے معافی مانگو اور آ جاؤ سیدھے لائن کی اوپر لیکن اگر آپ کہیں گے کہ نہیں ہم ڈانس بھی کریں گے ناچ گانا بھی کریں گے لبرل کو سپورٹ بھی کریں گے گستاخوں کو بھی سپورٹ کریں گے اور آپ جا کے ڈی چوپ میں جا کے آپ انقلاب لائیں گے تو یہ ناممکن ہے ناممکن ہے اب بھی اور یقین کر کے جب سے عمران خان کی سیدھ سے اترا ہے اس دن سے جو تحریک لبیگ کے یوٹیوبر نے صحافی نے ٹویٹر کے اوپر جو جو باتیں ان کے بارے میں کی ہیں سب سچ ہوئی ہیں سب سچ ہوئی ہیں الیکشن سے پہلے ہم چلا چلا کے تھک گئے تھے کہ آپ ان کو ووٹ نہ دو یہ آپ کا ووٹ عمران خان کے خلاف جائے گا یہ کہتے تھے نہیں نہیں عمران خان کھنبے کو کھڑا کرے گا ہم ووٹ دیں گے آج ان کھنبوں کو خود مو سے گالی نکال رہے ہیں لیکن اب آپ کے گالی نکالنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے آپ کے ووٹ نے چھبیسویں ترمین پاس کرا دی پی ٹی آئی کے ووٹوں نے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آپ مطالبہ لے کے ڈی چوک میں گئے اور سیدھے آپ کی پر گولیش لائیں گی لیکن بات تو وہی ہے نا اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو پھر زلیل تو ہو گئے ٹھیک ہے نا پر کب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے لیکن سعید صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے کمال کا بیان دے کہ ان کے متعلق خوب یعنی کہ ان کو بتا دیا ہے کہ آپ کی یہ یہ غلطی ہے اور آپ اگر ایسا کرو گے تو آپ کے ساتھ آگے بھی ایسا ہوگا اب بھی وقت ہے آجاؤ تحریکین لبیک کو جہن کالو اور میں بروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیدار آدمی کو حق ساتھ سننے کے اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی تفیق تا فرمائے اللہ حافظ